اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْعَرْدِ زِيْنَةَ اللَّهَ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے بناو سنگھال بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے یہ آپ نوٹ کر دیجئے یہ لفظ زینت اور زمین میں اس کی زبائش اور عرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے یہ پردہ پڑ گیا ہے چمک دمک ہے یہ کاریں ہیں یہ بیلڈنگیں ہیں یہ کوٹھییں ہیں یہ آریشان عمارتیں ہیں یہ کیا کچھ اس کی جو سمجھئے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وہ دنیا کا اور ظاہر بات ہے ابیرکہ میں جا کر دیکھئے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ آپ کو نظر آئے گا اقلے دنگ ہو جاتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا کہ اصل شیعہ یہی مادہ ہی ہے اصل ہدایت پر یہی لوگ ہیں ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پہلی بھی کر رہے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی زبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَىٰ لَرْدِ زِينَةَ اللَّهَ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناو سنگھار بنا دیا لِنَبْلُوَهُمْ تَاکِہِ همْ آزمائیں ان کو اَيُّهُمْ اَحْسَلُ عَمَلَا کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی اب یوں دیکھئے وہ شعید جو ایک ہے غرچہ درہ تھوڑا سا شانِ باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے ایک طرف ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے اس کی چمک دمک ہے اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا متواہ و برباد ہو گیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْلَانَ مُبِينَ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے مو موڑ کر وہ جو حقیقتیں جو اصلِ حسنِ ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا وہ کابیاب ہو گیا تو امتحان اتنا ہی ہے کہ روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُضًا اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی بہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کا چپٹی کر دی جائے گی نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ سکائیسکریپرز رہ جائیں گے نہ یہ آلہ شانی مارتے ہوں گی کچھ نہیں ہوگا یہ ازر برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کو اندر سے فصل کاٹ دی جاتی ہے تو وہ پڑا ہوتا ہے ویران وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُضًا ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا اور صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توری کا اور کچھ نہ